موسیقی لب بولے تو پیار کسی سے لب کڑتا ہے کیا بہت پیار کرتا ہوں ہم بہت تڑپتا ہوں سرناچ بھائی میں لب نہیں کروں گا بھائی آپ کی قسم لب نہیں کروں گا جان دے دوں گا لب نہیں کروں گا یا مندہ تجھے کرنگی دو اور ڈھائی ویٹھی ہو ہم گنڈوں کی جنٹل مینوں سے لڑائی اور اگر ہم ہار گئے تو غریب اسی طرح ریایہ بن کر جیتے رہیں گے اور جنٹل مین لوٹ لوٹ کر چلے جائیں گے یہاں سے بہت جلد صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر مخلوق میں آسانیہ بانٹنے کے لیے پہلے خدا حسام ہونا پڑتا ہے کسی کو سکون دینے سے پہلے پہلے خود پر سکون ہونا پڑتا ہے آپ واپس گھر نہیں جائیں گی مجھے اس بات کے بڑی خوشی ہے ہر خوشی آرزی ہر دلکشی آرزی یہ دنیا یہاں کے سب آرزے آرزی تو پھر دائم ہی کیا ہے؟ قائم و دائم ہے اس کی عزا جس کی مٹھی میں میری جان ہے اور تم سب کی بھی آپ بڑا نیک بی بی ہیں نیک وہ ہے جو اس کے ہاں قبول ہو گیا جو اس کے گھر میں مقبول ہو گیا یہ عشق کی چوٹ زوردار ہوتی ہے نا پیار مارتا ہے محبت پیٹتی ہے عشق مرتا ہے نہ مرنے دیتا ہے انسان خود کو نہیں سمجھ سکا کسی کو سمجھنے کے لیے اسے اپنانے کے لیے ایک لمبا سفر کاٹنا پڑتا ہے وہ تیہ کر کے وہ اس کو سمجھتا ہے اسے حاصل کر سکتا ہے ساری بات پہچان کی ہے یہ نہیں گال وڑواد گئی ہے آہو تیمور علی خان ایک بڑے پیکیج کے اعلان کرنے والا ہے آہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہیں چلو تم تو ان کے مخالف کیم میں ہونا اچھا تو تم دونوں نے نئی پلاننگ شروع کر دی سمجھا رہا تھا اسے ظالموں چند ٹکوں کی خاطر ہمارے نازک دل توڑ رہے ہو تو ہمیں بیچ رہے ہو یہ ایک پاگل کم تھا جو تو بھی آگیا سر کھانے کے لیے تم دونوں مل کر جو دی لیونز کلب میں نئی سرنگ کھوڈنے جا رہے ہو نا مجھے اس کی خبر ہو گئی ہے کمگریٹلیشنز بتاتا ہوں تمہیں جو زیاب اس کا مطلب ہے ہم نے زیادہ مار اپنوں سے کھایا ہے پھر وہی بات انسان اپنی غلطیوں کو نہیں پہچان سکا جب تک بیماری کا نام نہیں پتا چلے گا تو اس کا علاج کیسے ہوگا سوچ رہا چلے شکر ہے ہم لا علاج نہیں مجھے تو لگتا ہے ہم بیمار بھی نہیں بیمار تو ہیں ہم ورنہ بطور معاشرہ ہم اتنے بیزار نہ ہوتے مسائل اتنے ہیں نہیں جتنے دکھائے جاتے کہانیاں اتنی ہیں نہیں جتنے سنائے جاتی ہیں نفرت کی آگ میں بھڑکا کر ایک دوسرے کو نیچہ دکھا کے ہم نے کیا پایا کھویا تو بہت کچھ ہے ایکزاٹلی مسائل کی گردان کرنے سے خود کو غریب دکھا کر امیر سے پیسہ لینے سے اس سے چندہ لینے سے ہم چندہ تو ہمیں مل جائے گا لیکن حق نہیں ملے گا ات کو غریب ثابت کرنے کا مطلب لالا کبھی دیکھا ہے بڑی سی گاڑی میں ایک امیر بندہ اترتا ہے ہم اس سے سوال کرتے ہیں سرحالات کیسے ہیں ابربٹ لی اس کے مو سے نکلتا ہے حالات بڑے خراب غریب بندہ تو کہاں جائے بلز ہیں جو دیئے نہیں جا رہے مسئلے مسائل اتنے ہیں جو حل نہیں ہو پارے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں اگر یہ وہ کہہ رہے تو سوچو ہم بلا وجہ غربت کے رونے کیوں روتے ہیں پھر پوچھ لینا انہیں اور بھی کام ہیں کیاکٹر سب بلا رہے ہیں چلے بلاوا آ گیا بھائیو ملاقات ہوگی پھر اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ شکریہ آدھا برزے با جی نور بی بی کی کوئی اطلاع ڈاکٹر کہہ رہا ہے بہتر ہے اللہ جانتا ہے ٹھیک کب ہوگی آپ نے کہیں امید تو نہیں چھوڑ دی نا وہ ٹھیک ہو جائے گی مجھے یقین ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنے بندوں پہ ان کی طاقت سے زیادہ بوچھنی ڈالتا آپ بڑی حمد والی ہیں با جی ماں جو ماں باپ کو حمد ہارنے کی اجازت نہیں ہے آپ نور بیٹی سے کب ملنے جائیں گی ڈاکٹر سے پوچھو گی نا جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی اللہ بہتر کرے گا انشاءالا 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 میں کل سے بہت پریشان نور کے سائیکولوجس نے ڈرہ دیا نا تمہیں یہ ڈاکٹرز کی باتیں ہیں غزالا اس کو او سی ٹی ہے گھر کیسے بسے گا اس کا شادی کون کرے گا اس سے یہ آپ سوچیں غزالا کم آن مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہو دیندار ہو ماشاءاللہ وہ اللہ کی بندی یہ وہ سی ٹی قابل علاج مرض ہے اگر کوئی اچھا سیکولوجسٹ نیک نیتی سے کسی کے علاج کرے تو وہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں نا آپ یہ بھی تو سوچیں اگر یہ مرض بڑھ گیا تو ہم کیا کریں گے کہاں جائیں گے ہم دین ہوئی بات آج ماشو سے گھبرانا نہیں چاہیے غزالا کیا ہو گیا تمہیں دیکھو تمہیں نور کو حوصلہ دینا چاہیے پلیس وہ تو بالکل بھی پریشان نہیں ہے بلکہ اورٹا مجھے تسلیاں دیتی رہتی ہے کیا میں اچھا وہ ہے کہاں اس وقت وہ باہر ہے باہر کچھ پڑھ رہی ہے جائیں جائیں اس کو اسے بات تو کریں کم از کم جا کے اس کو سمجھائیں آپ کا سنتی ہے وہ آہاں جائیں چاہاں میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں ہاں ہاں مجھے میل فوروڈ کرو آم میں لنچ کے بعد آتی ہوں آفس اور انہی مین ٹائم تم لوئر کو کمال الدین کے پاس بھیجو ٹھیک ہے اوکے میں آپ کو منا کرے ہوں کئی ڈیل نہ کرے دیکھن اے ٹھنگ آپ کے زندگی میں میری کو جگہ نہیں رہی یہ تمہاری سوچ ہے یا نئے رشداروں نے بھڑکایا ہے آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں کسی کی باتوں میں آکر نہیں بھڑکتا اوہ ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میرا بھائی بالکل پورفیکٹ ہے دنیا کا سب سے بہتر انسان ہے بلکہ گھٹیا لوگوں کو اپنی مفاد کے لئے استعمال کرتا ہے بہرام کی طرح آپ بھی مجھے ناسس سمجھتی ہیں نا ہاں میں ہوں لیکن آپ بہرام کون ہیں ہے کوئی آپ مجھے بتائے بغیر پیپر فیکٹری کیسے بیٹھ سکتی ہیں جب تمہارے شیئرز بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں گے نا تو تمہیں پتا چل جائے گا اولاد کی طرح پالا ہے میں نے تمہیں بچوں جیسے ہو تم میرے پاپ پڑھنے کی کوشش مت کرو بڑھنا ایک کرن جی ہاں اینی ہاں نہیں نہیں تم تم ذرا کلائن کو روکو مجھے شام تو کورڈرز رکھانی ہے ہاں ہاں ای ریمیمبر یار بلکل اوکے ٹھیک ہے ٹھیک اوکے اوکے بھائی اوہے ہوئے ہوئے یہ تو سرہ سر ظلم ہے ظلم تو ہے اب کیا ہوا ٹاپک ہے وہی جو اس کہتے کے اکثر نوویل فلم اور ڈرامے کا ٹاپک ہے شادی آپ کتنا عقل مند ہے بی بی یہ جو وہ ہے اور یہ شادی ہو جانے دو لالا کسی کا تو گھر بسنے دو پورا بات تو سنو نجی خبر یہ ہے کہ ڈیٹھ سو کروڑ روپے شادی کے ایک فنشن پر لگا دیا پھر ہو گیا یہ حادثہ ظلم ہے کیا گارنٹی اتنی مہنگی شادی چلے ہاں ڈیٹھ سو کروڑ چھوٹی بات نہیں ہے کسی غریب کے بھی کام آ سکتے ہیں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں مطلب میں سوچ رہی ہوں کہ یہ رسومات نہ بھی کی جائیں تو شادی ہو جاتی ہے دیکھو توبہ لیکن اتنا پیسہ جو لگا دیا گیا ہے اس کا کیا پیسو کا زیادہ ہے جس کا حساب تو دینا پڑے گا جو پیسہ ہم شادی والے دن اڑا رہے ہوتے ہیں کتنا اچھا ہے کہ دھولا دھولا ان کو دے 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 ان کے کسی کام آ جائے آئی شاہ باشی اور اس پہ زیادہ ظلم کیا ہے ان بچیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتی ہے اور گھروں میں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی نکاح کو آسان بنانا چاہیے ایک اور بات بیٹی کے ماں باپ کو اتنا دبایا جاتا ہے ابھی تک دبایا جاتا ہے بکری کا بچہ پالے تو کسی کو دینے کی ہمت نہیں ہوتی یہاں ماں باپ اپنی بیٹی دیتے ہیں آپ کی نسل پیدا کرنے کے لیے ان کے سامنے تو نظر نہیں اٹھنی چاہیے احسان طلیب گردن چھکی رہنی چاہیے کاش سب لوگ آپ جیسا سوچتے ہیں تو زندگی گلزار ہو جاتا ہے زندگی تو گلو گلزار ہے گل خان یہ کانٹیں ہم نے خود بچھا رکھے ملکل زبردست بات کی ہے میڈم ہلو کہاں ہو تم تانیا کے گھر جا رہا ہوں مجھ چاہو فوراں واپس آو اب کیا ہوا بہت نہ کرو جو کہا ہے ویسا کرو ٹھیک ہے کارڈی واپس گھر کی طرف موڑ لو چورا ایم ویری ہپی فوریر پراغرس تم اب خود کو جوتے نہیں مارتے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی جی مگر اس کا کریڈٹ ڈاکٹر بہرام اور ڈاکٹر پری کو جاتا ہے آپ کو نہیں کریڈٹ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے جی دلچسپی تو آپ کو کبھی بھی کسی میں بھی نہیں رہی مگر پھر یہ ڈاکٹر بہرام صاحب کی کیا جنگ ہے پولیس والے ہونا جھو رہا اسی لئے بال کی کھال اتارتے ہو ہاں عادت سے مجبور لیکن یہ سوال میں نے اس لئے پوچھا ہے کہ ڈی ایلیونز کلپ کو آپ اتنا وقت دیتی ہیں شاید سب سے زیادہ کام بھی آپ ہی کرتی ہیں اگر کسی کی نفرت میں کیوں جیسے محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے نا نفرت بھی بہت زوردار ہوتی ہے مو زور بنا دیتی ہے یہ نفرت کسی بھی انسان کو پھر انسان بلا وجہ ہتیار اٹھا لیتا ہے بغاوت پر اتراتا ہے اور باغی تباہی کا پیغام لاتا ہے حیرت ہے کہ کم پڑھے لکھے ہو پھر بھی بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہو علم کتابوں سے ملتا ہے اور تجربہ انسان سے رشتے ناتے نفرت محبت کاروبار میں ناکامی ان سب چیزوں میں مجھے بہت کچھ سکھایا ہے اور یہ زبان یہ تو ہوتی ہی تیز دھار بینیاز تلوار ہے اس کا استعمال درہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور نہ بڑی چھترول ہوتی ہے یہاں بھی اور وہاں بھی چلتا ہوں مجھے ہاتھ مطلگا مجھے ہاتھ مطلگا کیا ہوا ہے دینہ سینسری اوورلوڈ میں دیکھ لے دوں نہیں کسی سے جھگڑا ہوئے تمہارا ہاں کس سے میں نے کیا کیے خواب میں کیوں آئے تھے اور اگر آنا ہی تھا تو کوئی اچھی بات ہی کر لیتے وہی سائیکو تھرپی میڈیسن ایکسرسائز مطلب یار میں نفسی آتی مریضہ ہوں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میرے جذبات مر گئے ہیں یہ تو بڑی زیادتی ہے ڈاکٹر سا اس کی ایکسپلینیشن کال ہوگی کل آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے اوہ مائی گاڈ اس عمر میں کہا جاؤں گا میں معصوم لڑکے ہو باتوں میں آ جاتے اس دفعہ جانے تم گی مگر آئندہ نیکس ٹائم خواب میں تمہیں لانگ ڈرائیف پہ لے کے جاؤں گا تم مجھے کہیں بھی لے جارو لیکن تم تو اس کے چکر یہ میں نے کیا کہا دی آہ سوری میں مسج پڑ رہی تھی تم نے کچھ سنا آہ نہیں کیا تھے ہوا اندر کی بات آہ مجھے کچھ لوگوں سے بات کرنی ہے پلیز کہہ ہوں you deserve the best life partner and i know you are the best اے میں اپنی بات نہیں کر رہی تھی میں ایسی ہی ہول رہی تھی تم جس کچھ انو لیکن لیکن یاد رکھنا you're very special never forget that دوا بزواروں کھا لے نا تم زہر بھی دے تم میں کھانچ مکلی اس کے نوبت نہیں آئے گی کبھیں let's hope not جا ماسٹر تم تو بات کو سمجھ لیے سے ہو یہ ادھار بہت پریشان کرتا ہے اس کو سکھانا پڑے گا اسے کچھ مت کہو جورے تمہیں کیا پتا اس بچارے پہ کتنے ظلم ہوئے ماسٹر کچھ بتاؤ گے تو پتا چلے گا نا 11's club کے ہر میمبر کی کہانی الگ جینے کا انداز الگ اور یہاں سے بار نکل کے کچھ کریں گے بھی تو الگ جن دشمنوں نے تمہیں پاگل بنایا تمہاری ساری خوشیاں چھین لی ان سے انتقام لینے کا سوچ رہے ہو نا ماسٹر سوچے نہیں ہیں اب ہمارے پاس سمجھ ہے عقل ہے اور یہاں سے بار نکل کے بہت کچھ کرنے کا حوصلہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس 11's club میں لا کر دیا سمجھے سوچو مگر ماسٹر یہی ساری باتیں اظہار کو بھی تو سمجھانی چاہیے نا آپ کو مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں کئی چیزیں خامکھا ہوتی چلی آ رہی ہیں اور کیوں نے روکتا بھی نہیں مسئلہ ضروری تنقید جیسے ٹینہ پر کی گئی نور سبا کے عشق کو جھچ کیا گیا ہم ذہنی طور پر خوار لوگوں کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں جبکہ ہماری ذہنی حالت اب بہتر ہے مجھے دکھ ہوتا ہے ناقص رویے دیکھ کر نہیں ہونا چاہیے میں حساس انسانوں مجھے اچھائی کا حساس چاہیے چاہ جسم زندہ ہو اور روح مر جائے میں وہاں کیا کر رہا ہوں رامیل خود کو سنبھالو دوست پہلے ریمہ کے اور اب ٹینہ کے غاب ہوگے لسن اس جسٹ جوک حال مدہ تمہارے سارے پیشنٹ رومانٹک دس آرڈر کا شکار ہیں اپنا طریقہ علاج بدلو میں تو سوچ رہی ہوں میرے یہاں دن پورے ہوگے اب مجھے جانا ہوگا اگر میری زندگی سے قدم نکالنے کا سوچا بھی نا تو خود کو کاٹ کھاؤں گو کام پر دہان دو محبت اور شادی تمہیں کرنا پڑے گی ڈاکٹر پڑے یہ بات لگ کے اپنے پرس میں ڈال لو گوڈ میمریز کے طور پر کام آئی تمہون صاحب خاصی اپسیٹ ہے انجیکشن لگا دوں ابھی نہیں میں دیکھتی ہوں موسیقی موسیقی اوہ اللہ بڑا موٹا مغز ہے تمہارا سمجھا سمجھا کے سمجھا سمجھا کے پھر بھی بات ادھر ہی ہے یاد کیا بات ہوئی لالہ آپ کیا بات ہو رہی ہے اوہ پرانا بات آپ کو بتایا بھی تھا جی یہ بولتا ہے ہم الیونس کلپ سے نکل کے ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلا جائے گا برین ڈرین ہمارے ملک پہ بات بڑا ظلم ہے تم بھی اسی کا حصہ بننا چاہتے ہو کیا کرو گے ملک چھوڑ کے ہر کوئی یہ سوال کرتا ہے اور تم ہر کسی کو جواب دیے جا رہے ہو ملک پر بہت برا وقت ہے برا وقت ہے تو کسی ایک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اور تم پچیس کروڑ ہم اتنوں کو چھوڑ کے جانے کی بات کر رہے ہو میرے لئے مشکل ہو جائے گا الیونس کلپ سے نکل کے سروائیو کرنا مشکل سے لڑنا سیکھو ہمت کرو برنا تاریخ تمہاری جنریشن کو بہت برے الفاظ میں یاد رکھے گی اور تاریخ کی کالک موپے ملکے غیرت والوں سے جیا نہیں جاتا کیا سمجھے ہیرو سمجھ آئییا کہ پہلے علیوی چھلی گئییا دل کر رہا تو میں جان سے مار دوں اور تم دیکھنا میں پھر بھی جاؤں گا جاؤ جاؤ شاہ بھائی جاؤ ادھر چبرچی جاؤ ادھر جاس کھڑا ہے اس پہ بیٹھ کے بار کے ملک نکل جاؤ آن تو بھا یار بڑا ہی موٹا دماغ ہے یار آج تمہارا ہزبنڈ نہیں آئے گا میں نے رات کو کال کر دی تھی انتظار مشکل ہے لیکن میری بیٹی کے لیے مشکت ہے بہت دو ہے آپ کو اس کے آنے پر ڈاؤٹ کیوں ہوا ہو سکتا ہے تمہاری ایکس فیوریٹ کرن نے ایکس فیکٹر فیل کرتے ہوئے اسے روک لیا ہو نہ آنے دیا ہو مرضی سے آجائے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے آنا تو پڑے گا مجھے کام ہے سو جانا پڑے گا نہیں ڈان سب سے ضروری کام یہی ہے اور یہ آپ ہی کر سکتے ہیں آپ کا فیصلہ اگر میں نے سلمان کو سنایا تو اسے برا لگے گا میں نہیں چاہتی کہ میرا رشتہ اس کے ساتھ خراب ہو میں تو یہ سمجھ جاتا تھا کہ بیٹی کی شادی ہونے کے بعد وہ سمجھدار ہو جاتی ہے لیکن تم تو اکل مند ہو گئی ہو چلو آپ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں ہوئے تم ادھر کڑے ادھر زین تم کو ڈونڈ رہے کیوں میں نے کیا کیا ہے تم زبیدہ کے پیچھے خوار ہونے کے علاوہ اور کیا کرے گا مڑا ایک نیا ٹینشن ہے ٹینشن ہمیشہ پرانی ہوتی ہے ہمیں نہیں لگتی ہے فلسفہ نہیں غور سے سنو ٹینہ بی 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 در سے فرار ہونے والا ہے وہ ہمیشہ فرار کے منصوبے سے فرار ہو جاتی ہے خود کیسے بھاگے گی تم کو بتایا تو تاو بے خبریں اس کے ساتھ تمہاری طرح پیار میں دھوکہ ہوا ہے اکثر جھوٹی خبریں ہوتے تمہارے پاس میرے پاس نہیں اکثر لوگوں کے پاس جھوٹا خبر ہوتا ہے اونہ دا کم چال رہے ہیں نا تے تو سی بھی چلاو گل مکاو کیسے ٹینہ پھر چلانے والی نکاح کے بغیر تعلق رکھنے والے لڑکی نہیں ہیں میں نے سنا ہے وہ یہاں سے باگ کر نور بی بی والا کام کر کے دکھائے گا کسی کو گولی مارے گا امن پسند لڑکی ہے ٹینہ وہ کیا کرنے والی ہے اندر کی خبر میں تمہیں دوں گا پکا پکا اتنا Hyوا اے یہ ایتنا پکہ بھی نہیں جا رہا ہے آچہ پی دوستانہ زندگی سے موت سے یاری رکھو آتے جاتے پل یہ کہتے ہیں ہمارے کان میں کوچھ کا اعلان ہونے کو ہے تیاری رکھو یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے نیند رکھو نہ رکھو خواب میاری رکھو ارے واہ 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 مقرر یہ ہوائیں اڑنا جائیں لے کے کاغذ کا بدن دوستوں مجھ پہ کوئی پتھر ذرا بھاری رکھو لے تو آئے ہیں شائری بازار میں راحت میاں کیا ضروری ہے کہ لہجے کو بازاری رکھو بہتا ہے کہ بہتا ہے بہتا ہے ٹھیک سے یاد کر کے کل مجھے سنانا اندوری صاحب کی نظم ہے لائبریری سے نکال لینا ہم فون آف ہے نو پرابلم ہم اپنے داماد کی صدا کو حسین اتفاق سمجھ لیتے شنگ زائیٹی ہو رہی ہے غصہ آ رہے خود پہ دیکھو بیٹا غصہ ٹینشن سے بہتر ہے بیٹا میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں کرن بہت کچھ غلط کرنے جا رہی ہے باف تمہیں سلمان پہ پورا یقین ہے ہاں اسے آنا چاہیے ہاں اسے آنا چاہیے اگر وہ اپنی بہن کا سہولت کارنا بنا تو ضرور آئے گا اور جب آئے گا تو میں اسے سمجھاؤں گا یہ کیا طریق ہے؟ مجھے نہیں جانا بار تیب چھوڑو اسے تینکیو آو بیٹھو رامل آپ میری پیشیاں کیوں لگوائے جا رہی ہیں؟ کیونکہ مجھے تمہاری اور ڈی ایلیونس کلپ کے تمام ممبرز کی ویل فیر پر کام کرنا ہے نا؟ تو پھر کچھ ایسا کیجئے کہ ہم یہاں سے اب باہر جا کر دنیا کو انسانوں کے رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بنا سکیں اور تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ میں دنیا میں ہونے والی اب ہر جنگ کو روکنا چاہتا ہوں ایٹمی توانائی کو انسانوں کی بربادی کے بجائے ترقی کے استعمال کی درغیب دینا چاہتا ہوں یہ تو بہت اچھی اور جائز بات ہے رامل I'm very proud of you لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ عام چیزوں کی حوص کے مارے وہ ذہن جو کام نہیں کرتے اور مجھ جیسے حساس لوگوں کو پاگل کہتے ہیں ہم تو کیا تم کسی کم اکل کی وجہ سے اپنا مشن چھوڑ دوگے؟ نہیں لیکن لیکن وہ مار جو مجھ جیسے حساس انسان کو گھر سے بڑھتی ہے خود ہٹ کرتی ہے I understand that رامل لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں اگر ہم دنیا بدلنے نکلے ہیں اور گھر سے ہی شروع نہ کریں بدلاؤ کو تو پھر اس میں کیا فائدہ؟ اگر ہمیں دنیا بدلنی ہے تو پھر آغاز تو خود سے اور گھر سے ہی کرنا ہوگا اور اگر ہم اپنے ہی گھر والوں کو اور خود کو یہ بات نہیں سمجھا سکتے تو غلطی کس کی ہے؟ بتاؤ امریکہ ہاں Thank you Raman Ayan is waiting for you Masha Allah Masha Allah Noor بی بی کا باتیں کتنا سکون دیتا ہے کتنا مجھے کیا پتا مستی نہ کر کم دی گل کر ویلے دی گل کر خان جو نور سبا کرتی ہے کاش ہمارے معاشرے میں سب کو پتا چل جائے کہ غلط کیا ہے جب تک بڑے ٹھیک نہیں ہوں گے ہم ترقی کیسے کرے گا ہمارا مسئلہ نچلی سطح پر کرپشن ہے ہمارے بڑے اتنے خراب نہیں جتنے خراب ہم چھوٹے ہیں وہ کیسے نور بی بھی وقت دیں گی نا پوچھ لینا آچہ یہ ٹھیک ہے جورہ جب تم پاغل خانے سے دی الیونس کلب آئے تھا آئے نہیں تھا لائے گیا تھا بالکل اس دن سے لے کر آج تک چند ماہ میں تم ایک بدلے وہ انسان انسان تو حل مہ بدلتا ہی رہتا ہے بس اس بات کو محسوس کرنے میں کبھی اسے وقت لگ جاتا ہے کبھی وہ ساری عمر بے خبری میں گزار دیتا ہے باتیں بہت اچھی کرتے ہو جورہ لیکن تمہیں پتہ ہے نا صرف تم بلکہ تمہارے تمام ساتھی یہاں سے جا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے جس میں خوشیاں ہوں گی نرکس ہوگی میرے بچے لوٹ آئیں گے تم دوبارہ شادی کر لو جوان ہو ابھی تو کیوں بڑا آدمی شادی نہیں کر سکتا کیسے لوگ ہو تم منٹل ہیلپ پہ اتنا کام کر رہے ہو ان لوگوں کا دماغ کیوں نہیں ٹھیک کرتے ہیں تم جا کر ایسے لوگوں کے لیے مثال بنو جنہوں نے خود کو بطور حساس انسان کبھی پہچانا نہیں اور نہ ہی کسی نے ان کا احساس کیا احساس لوگ ہمیں جانے بھی نہیں ہمیں جج کرتے عجیب عجیب ناموں سے پکارتے پاگل نفسی آدی نہ جانے کیا کیا ہستے ہیں ہم پر احساس کون کرے گا سب کریں گے معاشرہ بدل رہا ہے جورہ اور دی الیونس کلپ بنانے کا مقصد لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ نہیں آ رہا وہ وہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے تمہیں بخار لگ رہا ہے پی پی کر خوار ہو گئی ہماری آج کی نئی نسل ہم تو نہیں پیتا نہ سگرٹ نہ چرس نہ کوپی نہ شراب وہ پیتا ہے لالہ وہ کیا ہوتا ہے جو سگرٹ سے بھی برا ہوتا ہے سگرٹ تو پھر آگینک ہوتا ہے یہ الیکٹرک ہوتا ہے اور کبھی کبھی موں میں پھٹ جاتا تو چو لالہ اللہ کا بنایا ہوا اتنا خوبصورت چہرہ پھٹ گیا لوگ ریس سرچ ہی نہیں کرتا گدا گھوڑا موں پہ لگا لیا اور تو اور لنگس خراب ہو جاتے ہیں لالہ پوری باڈی جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے نا جب یہی خراب ہو گئے تو پھر انسان کیا کرے گا تو بھا یہ اگر اتنا خطرناک چیز ہے یہ ویپا تو اس کا روکتام ہونا چاہیے نا لالہ دیکھو ہم دونیا کو تو نہیں بدل سکتا نا لیکن اپنے آپ کو اپنے گھر کو تو بدل سکتا ہے اب جیسے آج کل کے بچے سکول کے بچے دیر انٹو یوں ڈرگزین ویپ ٹھنگیں مو ماباب سے جھوٹ بولتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ماباب یقین کر لیتے ہیں یا بیچارے دیکھتے رہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے نا تو بڑا آسان ہے بچے کو لو جا کے اس کے ٹیسٹ کروا اس کے ایکس رے کروا ایک سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا تمہارا بچہ کب سے ویپ کر رہا ہے کب سے نشے لے رہا ہے پتہ نہیں ہے مسئلہ ہے بچے بیو کو بنا دیتے ہیں ماباب کو زیادہ پڑھ لک گئے ہیں ماباب اپنا ٹک 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 لگے ہاں بھئی تو سسٹم خراب ہے کافی بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چرس فروشی بہت عام ہو رہا ہے تو اس کے لیے کوئی قانون بننا چاہیے نا جی لالا قانون بنتا ہے پتہ مسئلہ کیا ہے جب تک قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی پکڑنی نہ ہوگی تو عمل کیسے ہوگا لوگ بڑے خراب ہوگئے ہیں سبھی خراب نہیں ہوتے یہ ذلت کسی کسے کے حصے ہوئی آتی آئی شاہ باشے اس بات پہ سلوٹ رہے ہیں آجا نور کا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا مطلب وہ تو بولی چلے جا رہی ہے یہی تو میں چاہتی تھی بیرام کی ای ای ار پی فیل ہو تاکہ میرے طریقے علاج مانا جا سکے ایفٹر آل ایجس وانٹ نور کہ وہ ٹھیکوں کا گھر جا سکے ہم اور تایمور علی خان اس کو گھر بیجنے کا پروگرام کینسل بھول کر بھی نہ سوچنا اسے لیکن ضروری ہے کہ جو بھی میمبر یہاں سے جا رہا ہے وہ ہندر پرسینٹ نورمل ہوگی جائے ورنہ واپس آگیا تو کیا فائتہ ایجورا کو یہ بکس ایجورا ٹھیک دم انسائید مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ کرنا کیا چاہتی ہے نہیں وہ میں سمجھ گئی ہوں میں یہ جاننا چاہتی ہوں اصل مسئلہ کیا ہے میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا اور اینی بھی میرے ساتھ ہے یعنی تم دونوں مل کر جس ادارے نے تم لوگ کو آج اس مقام پر پہنچا ہے اس سے نقصان پہنچاؤ یہ تو غلط بات ایسے ریزائن کرنے کی وجہ باکٹر بھیرام کی دشمن میں ڈاکٹر ماریا بہت غلط فیصلے کر رہی ہیں اور اکثر سکتی بھی کرتی ہیں یہ تو کسی کی بے وکوفی کے سزا خود کو کون دے رہے ہو یہ بے وکوفی ہے اس کی غلطی کی وجہ سے غلطی وہ کر رہی ہے اور نوکری سے تم جاؤ گے یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے یہ بڑی غلط بات ہے تو پھر ڈاکٹر ماریا؟ غلط نہیں ہے وہ دیکھیں وہ بری نہیں ہے تھوڑی مختلف ہے یہ ہی ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسان برا ہے نہ وہ برا ہے نہ ہم برا ہے بس ہم دونوں کا سوچنے کا انداز تھوڑا ڈیفرنٹ ہے سمجھاری بات انسان کو نہیں بدلنا خود کو بدلنا ہے غلط کچھ نہیں ہوتا یہ غلط صحیح کچھ نہیں ہے کیا سمجھیں ہاں ڈونٹ ڈو ڈس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تیب ایک بات تو بتاؤ ہاں نہیں بہرام کی طرح تمہارے بھی نفسیاتی مسائل بڑھتوں نہیں گئے آپ کیا کر دیا میں نے جو کہتی ہوں وہ ہی تو نہیں کرتے ہو ایسا کیوں ہے آپ کے اگزیکٹیو اورڈرز مجھے مشکل میں ڈال دیتے ہیں ویسے بڑے آسان فراموش نکلے تم تو مجھے لگتا ہے میں ضمیر فوش نور ممبر سے کیا باتیں کر رہی ہے اس پہ کان جمائے رکھو اور ساری رپورٹس تم مجھے دوگے got it continue کیا سوچ کے 11's club آیا تھا اور یہاں کیا کچھ کرنا پڑ رہے ہیں ییس ییس you should tell him اور سب سے ضروری بات گھر اور آفس کی سیکیورٹی کو بڑھاؤ اور میری میٹنگ ساری کینسل کرا اوکے کہاں تھے تم بیزی تھا کیا ہوا سیکیورٹی کس لئے ہیں تیفور کو میری اور ہشمت کی ڈیل کا پتہ چل گیا اب ہمیں خطر ہے اس سے یہ تو ہونا ہی تھا مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہے ایک طرف آپ ان سے ڈرتتی ہیں اور پھر ان کے خلاف سازش بھی کر رہی ہیں کیا کرنا ہے تیفور کو نیچا دکھانا ہے اس نے تانیہ کی ضد سے مجبور ہو کر تمہاری اور اس کی شادی تو کرا دی لیکن تمہیں کبھی داماد نہیں مانا باب بیٹی اس رشتے کے پیچھے آپ کا چھپاوہ مقصد جانتے تھے پھر بھی یہ شادی ہوئی میں اس گھر کا داماد ہوں میری عزت ہے وہاں تانیہ کل سے کالز کری مجھے اسے ملنا ہوگا تم وہاں نہیں چاہو گے ہمیں یہ رشتہ ختم کرنا ہوگا تمہیں تانیہ کو طلاق دینی ہوگی ووٹ؟ جس رشتے کو جھوڑنے کیلئے ہم دونوں نے مل کر محنت کی اسے توڑ دوں مزا کے کیا؟ تیفور کے ساتھ صرف لون سٹل کرنا تھا بس اور کچھ نہیں اب وہ جو کرنا ہے تمہیں اندازہ بھی ہے اندازے آپ لگ رہے ہیں اگر میں وانا آجاتا تو لون کبھی معاف نہ ہوتا وہ لون میرا نہیں ہمارے باپ کے اوپر کرزا تھا خیر میں اور بحث نہیں کرنا چاہتی بس اتنا کہہ رہی ہوں تمہیں تانیہ کو طلاق دینی ہوگی میں تو ہوئی تیری میں تو ہوئی تیری جو گنیاں کیونکہ میں کرینوں